موسیقی ہماس نے سیز پائر سمجھوتے کہ چیتھڑے اڑا دیئے اسرائیل کے گھر میں گھس کر ہماس نے دوبارہ سات اکتوبر جیسا ہا ہا کار مچا دیا ہماس کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا اور اسرائیل بس ہاتھ ملتا رہ گیا اس کی پولس سینہ سرکار سرکشہ ایجنسیاں خفے ایجنسیاں کوئی کچھ بھی نہیں کر پایا دن شروع ہی ہوا تھا کہ صبح صبح ہماس کے دو لڑاکے گولہ بارود سے بھری ایک کار لے کر اسرائیل کے ییروشلم کے ایک بس ٹینڈ پر پہنچے وہاں لوگ بس کے انتظار میں کھڑے تھے تب ہی ہماس کے دونوں لڑاکے کار سے اترے اور پسٹول اور اسولٹ رائیفل سے اندھا دون فائرنگ شروع کر دی دن دہاڑے کھولے آم ہماس نے اسرائیل کے بیچ سڑک پر کوہرام مچا دیا پورے ییروشلم میں گدر مچا دیا جو سامنے دکھا ہماس کے لڑاکوں نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا کیا بزرگ کیا جوان ہماس کے لڑاکوں نے سامنے کھڑے ہر اسرائیلی کو بے رہمی سے اپنا نشانہ بنائے ہماس کے محض دو حملہ وروں نے اسرائیل میں چیک پکار مچا دی ہماس نے یہ حملہ ییروشلم میں کیا اس ییروشلم میں جس میں اسرائیل کی جان بستی ہے جسے اسرائیل اپنی راجدھانی بتاتا ہے جس کے لیے اسرائیل مرنے مارنے کے لیے تیار رہتا ہے اس ییروشلم شہر کی ٹھیک انٹری پر گھز کر ہماس نے قتلے یا مچا دیا وہ بھی اسی طرح جیسے قریب دو مہینے پہلے سات اکٹوبر کو ہماس کے لڑاکوں نے گازہ سے اسرائیل میں گھز کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تب ہماس کے قریب تین ہزار لڑاکیں اسرائیل میں گھسے تھے جنہوں نے اسرائیل میں لگ بھگ بارہ سو لوگوں کی جان لے لی تھی مگر اس بار ہماس نے اپنے سرت دو لڑاکیں بھیجے جنہوں نے اسرائیل میں تین لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا یعنی اسرائیل کے لوگوں کی جان لینے کے لحاظ سے ہماس کا یہ حملہ سات اکٹوبر والے حملے سے بھی زیادہ گھاتک ثابت ہوا کیونکہ آکڑے کہتے ہیں کہ سات اکٹوبر کو تو ہماس کے ہر پانچوے لڑاکیں نے اسرائیل میں دو لوگوں کی حتیہ کی تھی مگر یروشلم کے حملے میں ہماس کے صرف دو لڑاکوں نے اسرائیل کے تین لوگوں کو مار ڈالا انہوں نے تیہتر سال کی ایک بزرگ کے حتیہ کی سڑھ سٹھ سال کی ایک محلہ کو مار ڈالا اور چوبیس سال کی ایک جوان محلہ بھی ہماس کے حملے کا شکار ہو گئی ہماس نے گازہ کی سرنگوں سے نکل کر اسرائیل کی سڑکوں پر خونی کوہرام مچانا شروع کر دیا ہے اور اسرائیل کی بردھان منتری بینیامین نیتن یاہو اس حملے سے پہلے ہماس پر حملہ کرنے کے لیے بڑی بڑی تیاریاں کرنے کے دعوے کر رہے تھے وہ اسرائیل کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بس ایک بار ہماس کے چنگل سے سبھی بندھک نکل جائیں پھر اسرائیل ہماس پر وہ بجلی گرائے گا کہ کسی کو ہماس کے وجود کے سبوت ہی نہیں ملیں گے مانا جا رہا ہے کہ سیز فائر ختم ہونے کے بعد اسرائیل کا پلان دکشنی گازہ میں گھسنے کا ہے اتری گازہ میں اسرائیل تباہی مچا ہی چکا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل دکشنی گازہ کے خان یونس جیسے بڑے شہر کو ٹارگٹ کرے گا کیونکہ ہماس کے بڑے بڑے کمانڈر اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے دکشنی گازہ میں ہی پناہ لیے بیٹھے ہیں اور یاہیا سنوار جیسے ہماس کے بڑے نیتا کے بھی وہی ہونے کی آشنکہ ہے لیکن اسرائیل کی یہ ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی اور اسرائیل کے حملے سے پہلے ہماس نے ہی ییروشلم پر اٹیک کر دیا حالانکہ ہماس کے دونوں لڑا کے تب ہی اسرائیل کے ہاتھوں مارے گئے مگر انہوں نے اسرائیل کے تین ناغرکوں کا دم نکالنے کے بعد ہی اپنا دم توڑا سات اکٹوبر کا حملہ اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا آتنکی حملہ ہے جس نے اسرائیل کو بری طرح جھک جور کر رکھ دیا جس اسرائیل کی طاقتور سینہ اور زبردست خوکی آتنکہ کی پوری دنیا دار دیتی اسے ہماس کے پلان کی پھنک تک نہیں لگی تب ہی سے اسرائیل کی سرکشہ بیوستہ اور اس کی انٹیلیجنس پر سوال اٹھ رہے ہیں مگر اس حملے کے بعد سے تو اسرائیل کی پولیس اور سینہ ہائی الارٹ پر اس کے باوجود ہماس نے دوبارہ اسرائیل کی سرکشہ کو پھیک ڈالا اور اسرائیل اس بار بھی بس دیکھتا رہ گیا اسرائیل گازہ میں بنی سرنگوں میں ہماس کے لڑاکوں کو ڈھونڈ رہا ہے اور خون کے پیاسے ہماس کے لڑاکے پرید کی طرح اسرائیل کی سڑکوں پر بھوم رہے ہیں جو ہماس اب تک اسرائیل سے بچنے کے لیے گازہ میں زمین کے اندر سرنگیں بنا کر اپنا اٹھا چلا رہا تھا اس ہماس نے اب اسرائیل کی سڑکوں پر سار اٹھا کر حملے شروع کر دیئے ہیں اور اسرائیل بے بس ہے اسرائیل بس سیز فائر کی دھونی رمانے میں لگا ہے ہماس کی قید سے بندگوں کو چھڑا کر اپنی پیٹ تھپ تھپانے میں لگا ہے لیکن وہ اپنے ان ناگرکوں کی ہی حفاظت نہیں کر پا رہا جو خود اسرائیل میں موجود ہے اسرائیل ہماس کی قید میں رہے قریب دو سو چالیس بندگوں کی سرکشہ کی بات کر رہا ہے انہیں اسرائیل لانے کی بات کر رہا ہے اور ہماس اسرائیل میں گھز کر ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے نیتن یاہو دھمکی پر دھمکی دیئے جا رہے ہیں کہ انہوں نے بھلے ہی سیز فائر کیا ہے لیکن اسرائیل کی جنگ خط نہیں ہوئی ہے اس کی جنگ جاری ہے اور تب تک جاری رہے گی جب تک ہماس مٹی میں نہیں مل جاتا لیکن حماس تو سیز فائر کی پیراک میں ہی بیٹھا تھا اسرائیل سیز فائر میں سوسٹ بڑ گیا لیکن حماس نے سازشیں بننا بن نہیں کیا وہ اسرائیل سے بدلہ لینی کی پلاننگ میں جوتا رہا الٹا اسرائیل نے حماس کے ساتھ سیز فائر ایک دن کے لیے اور بڑھا دیا اور سیز فائر بڑھتے ہی حماس نے اپنا رنگ دکھا دیا اس نے بلکل سوچی سمجھی سازش کے تحت یروشلم پر دھاوا بولا اور اسرائیل کی چولیں ہلا کر رکھ دی یروشلم پر اٹیک حماس کی بہت بڑی کامیابی ایسی کامیابی جو اسے سات اکٹوبر کو بھی نہیں ملی تھی سات اکٹوبر کو حماس یروشلم تک نہیں پہنچ پایا تھا مگر اس بار اس نے یروشلم میں خون خرابہ کیا کیونکہ یروشلم کو اسرائیل اپنی راجدھانی بولتا ہے جبکہ فلسطین بھی پوروی یروشلم کو اپنی راجدھانی بنانا چاہتا ہے مگر اسرائیل پورے کے پورے یروشلم پر قبضہ کیے بیٹھا ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یروشلم بیواد کی جڑھ ہے اس لیے حماس نے اسی یروشلم پر حملہ کیا اور اسرائیل کو چہتاب نہیں دے ڈالی کہ اس کے یروشلم پر راجدھانی بلدنے والے ہیں